اسلام علیکم ویلکم ٹو ایرمیندہ کیچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں دو طرح کی چٹنی بنانے کی ریسپی ایک ہم ہر دنیا اور پدینے کی ہری چٹنی بنائیں گے اور دوسری ہم امبلی کی کٹی میٹی چٹنی بنائیں گے دونوں ہی طرح کی چٹنی ٹیسٹ میں بہت زیادہ زاکے دار ہیں اور بہت آسانی سے اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہیں تو چلیے دونوں ہی چٹنی کی ریسپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہری چٹنی بنانے کیلئے یہاں ہم ایک مکسی کا چار لیں گے اور اس میں ایک کب واش کروا ہرہ دنیا ہم ایٹ کریں گے ہری دنیا کی موڈیالی ڈنٹل کو ہم نے الگ کر دیا ہے اور گلائم ڈنٹل کو ہم نے اسی میں رہنے دیا ہے اسی کے ساتھ ہی ہاپ کب ہم اس میں واش کروے پدینے کے پتے ایٹ کریں گے جتنا آپ دنیا لیں گے اس کا آدھا آپ اس میں پدینہ ایٹ کریں گے چار ہری میچ لیے ہیں آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ہری میچ ہی کونٹیٹی کو گھٹا بڑھا بھی سکتے ہیں ساتھی آٹھ جوے ہم اس میں لیسن کے شابل کریں گے ساتھی ہم اس میں ایک انچ ہی ادھرک کا ٹکڑا ایٹ کریں گے جس کو میں نے رفلی چوف کر لیا ہے ساتھی ہری چٹنی کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے ہم اس میں ون پور ٹی اسپون بنیوے زیرے کا پوڈر ایٹ کریں گے ون پور ٹی اسپون ہم اس میں کالا نمک ایٹ کریں گے کالا نمک ایٹ کرنے سے ہماری چٹنی کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور اسی کے ساتھ ہی ون پور ٹی اسپون ہم اس میں سادھا نمک ایٹ کریں گے چٹنی میں تھوڑی خٹاس ہو تب ہی یہ کھانے میں اچھی لگتی ہے اس کے لیے ہم اس میں آدھے نیبو کا جوس ایٹ کریں گے نیبو کا جوس ایٹ کرنے سے چٹنی میں خٹاس تو آئے گی ساتھ ہی اس کا کلر بھی بہت اچھا آئے گا ہری چٹنی بنانے میں نیبو کا استعمال آپ ضرور سے کیجئے گا اس کو ایٹ کرنے سے کلر کے ساتھ چٹنی کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے 50 ایمل ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تاکہ ہماری چٹنی آسانی سے گرائنڈ ہو جائے جارملل لگا دیں گے اور چٹنی کو 15 سے 20 سیکنڈ کے لیے ہم گرائنڈ کریں گے 15 سے 20 سیکنڈ ہو گئے ہیں چٹنی کو گرائنڈ ہوتے ہوئے اور یہ دیکھیں چٹنی ہماری گرائنڈ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری چٹنی تیار ہوئی ہے اور اس کا کتنا اچھا کلر آیا ہے چلیے اس چٹنی کو سرف کرتے ہیں ہم ایک بول میں اس چٹنی کو آپ پکوڑے دہی بڑے الو ٹکی دال کسی کے سادھی مزے لے کے کھا سکتے ہیں ہری چٹنی ہماری ریڈی ہے اب ہم آپ سے ایملی کی کھٹی میٹی چٹنی بنانے کی ریسپی کو شیئر کرتے ہیں ایملی کی کھٹی میٹی چٹنی بنانے کیلئے یہاں ہم نے پچاس گرام ایملی کو ڈیڑھ کپ پانی میں دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اور ایملی ہماری اچھے سے پھول گئی ہے ایک چمچ کی ہلف سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ایملی کا پلپ پانی میں اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں ایملی ہماری پانی میں اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ایک سٹینر کی ہلف سے ہم اس کو چھان لیں گے ایک چمچ کی ہلف سے ہم املی کو پریس کریں گے اور اس کا پلپ نکال لیں گے اس طریقے سے املی کے پلپ کو چھاننے سے املی میں جو ریشے اور بیچ بکڑا ہوتے ہیں وہ چٹنی کھاتے ہوئے موہ میں نہیں آتے ہیں ساتھ ہی چٹنی ہماری سمود بن کر تیار ہوتی ہے اس کے بیچ اور ریشے کو ہم نے ڈسکارٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا سمود پلپ تیار ہو گیا ہے تو چلیے املی کی کھٹی میٹی چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک پین میں ون ٹیبری سپون تیل لیا ہے تیل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹو پنچ ہینگ کا پوڈر شامل کریں گے ہینگ کا پوڈر چٹنی میں شامل کرنے سے ہماری چٹنی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہینگ کو تیل میں دو سے تین سیکنڈ کے لئے ہم سوٹے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چھاناوہ املی کا پلپ ایٹ کریں گے املی کے پلپ کو ہم تیل میں اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ایک بوائل آنے کا ہم ویٹ کریں گے یہ دیکھیں املی کی پانی میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں سو گرام گھڑ شامل کریں گے اگر آپ کے پاس گھڑ نہیں ہے تو آپ اس میں سو گرام شکر بھی ایٹ کر سکتے ہیں گھڑ کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا تھا اور گھڑ ایٹ کر کر اس کو ہم املی کی پانی میں اچھے سے مکس کریں گے گھڑ کو ہم املی کی پانی میں جب تک پکائیں گے جب تک کہ گھڑ ہمارا انگلی میں ڈیزول نہیں ہو جائے گا اور یہ دیکھیں گھڑ ہمارا انگلی میں ڈیزول ہو گیا ہے ون فور ٹی سپون ہم اس میں سادہ نمک اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں کالا نمک ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں بھنے وی زیرے کا پارڈر اور ون ٹی سپون ہم اس میں کشمری لالمش پارڈر ایٹ کریں گے کشمی لالمش پاورڈر ایٹ کرنے سے ہماری چٹنی کا کلر بہت اچھا آئے گا ساتھی ون ٹی سپون ہم اس میں سوٹ کا پاورڈر ایٹ کریں گے سوٹ کا پاورڈر ایٹ کرنے سے ہماری چٹنی میں بہت اچھا اس کا فلیور ریلیز ہوگا سبھی پاورڈر مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے دو سے تیم رکھ چٹنی کو ہم میڈیم فلیم پر پکائیں گے جب تک کہ چٹنی ہماری تھوڑی گاڑی نہیں ہو جاتی اور یہ دیکھیں چٹنی ہماری تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں چٹنی کا ہمارا کتنا اچھا کلر آیا ہے اور کتنا اچھا اس کا ٹیکچر ہے گیس کی فلیم کو ہم نے بند کر دیا ہے اور ون ٹی سپون ہم اس میں خربوزے کے بیش شامل کریں گے خربوزے کے بیش ایٹ کرنے سے چٹنی ہماری کھانے میں تو ٹیسٹی لگتی ہے ساتھ ہی دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتی ہے یہ دیکھیں کتنی زبادست ہماری املی کی کھٹی میٹی چٹنی بن کر ریڈی ہوئی ہے تو چلیے چٹنی کو ہم سرف کرتے ہیں ایک بول میں آپ اس چٹنی کو دہی بڑے دہی پھلکی آلو ٹکی مٹر چھولے کسی کے سادھی مزے لے کے انجوائے کر سکتے ہیں تو اس رمضان میری ان دونوں چٹنی کی ریسیپی کو آپ ضرور سے ٹرائے کیجے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور سے کیجے گا